صلی اللہ علیہ وسلم محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پھاک کے تصدق سے آج ہم خلیفتن بلا فصل نائب سجد اللہ امبیاء پیکرِ صدق و وفا افضل البشرِ بعد الانبیاء حضرتِ سجدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ عنہ شان کے حوالے سے اور سجدہِ کائنات مقدومِ کونین شہزادیِ مصطفیٰ کریم حضرتِ سجدہ طیبہ طاہرہ عالمان زاخدہ حضرتِ سجدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ ان کی شان کے متعلق آج کی اس بابرکت مبارک معفل میں ہم سب حاضر ہیں دعا ہے کہ اللہ علیہ ہم سب کی حاضری کو قلول اور منظور فرمائے برمائے شیخِ طریقت رحملِ شریعت زبدتُ السلحاء عمدتُ اللَّتُ لِياء حضرتِ پیر گلشن الہی صاحب قادری چشتی فریدی دامت برکات حم القدسیہ سیب زادہ والشان حضرتِ حلامہ پیر زادہ حسان الہی صاحب قادری جشتی فریدی زیدہ مجھتو ان کے وکم کی تعمیر میں حاضرِ خدمت ہوا 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 بلا تمہید اپنی گفتگوں کا آغاز کرنا چاہتا ہوں سرزمین مکبر جب کفار اور وشرقین کی طرف سے بربریت دہشت وحشت اور ظلم کی انتہا ہو گئی تو صحابہ کرام علیہ وردوان نے سرکار کائنات علیہ السلام کی بارگہ میں ہجرت کی اجازت طلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار فرمایا اللہ کا اذن ہوا اور ایک دن میرے کریمہ کا مسکراتے چہرے کے ساتھ باہر تشریف لائے اور صحابہ سے اتشارت فرمایا مجھے بتایا گیا کہ یسرب کی طرف ہجرت کی جائے اس لئے صحابہ تم بھی یسرب کی طرف ہجرت شروع کرو میں ان صحابہ کی عظمتوں پر صد سلام پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اپنا مال دولت مطا مکان ساری کائنات کو چھوڑ کر رسول اللہ کی فاطر اپنے بطن کو چھوڑ کر مکت المکرمہ سے مدینہ المنفرہ کی طرف ہجرت کی چند صحابہ باقی بچے ان میں سے حضرت سگدنا ستی کے اکبر تھے مولا کائنات حضرت علی المقتضا تھے حضرت سگدنا ستی کے اکبر رضی اللہ عنہ نے ہجرت کی اجازت چاہی تو رسول اللہ نے ارشاد فرما لا تعجل لعل اللہ یجعل لکا صاحبہ سرکار نے فرما میرے صدیق جلدی نہ کر میرے صدیق جلدی نہ کر اللہ ان قریب تجھے کسی ہستی کا رفی کے سفر بنا دے سب کو اجازت دی جملے پر غور کرنا ہے سب کو اجازت دی اور اپنے صدیق کو روک لیا حضرت سگدی کے اکبر رک گئے ام المومنین حضرت سگدہ آئشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اس دوران سرکار ہر روز ہمارے گھر میں تشریف لاتے کبھی رات کے وقت کبھی دن کے وقت مگر معمول سے ہٹ کر ایک دن رسول اللہ دوپہر کے وقت تشریف لائے اور پہلا حکم دیا کہ کمرے میں جو کچھ جو کوئی بھی ہے اسے کمرے سے باشر نکال دو میں نے راز کی بات کر لی ہے سگدنا حضرت سدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کی میرے آقا یہ دو غلام ذاتیاں ہیں حضرت اسمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ میرے کریم آقا نے انشاد فرمایا میرے سدیق اللہ نے مجھے حجرت کا حکم عطا کر دیا اب جو خاص جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دینے والا ہوں جس سے ایمان طرزہ ہو جاتا ہے حجرت کا سدیق اکبر نے سنا عرض کی السحبہ یا رسول اللہ میرے آقا مجھ غلام کو بھی اپنا رفیق سفر بنا لیتا جب حضرت سدیق اکبر نے انتجا کی تو رسول اللہ نے فرما السحبہ سدیق اکبر جا تمہیں خوش خبری سناتا ہوں سفر حجرت میں میرا رفیق سفر بنے گا تو سدیق اکبر تم بنے گا میرے کریمہ کا گھر واپس آئے انہوں نے پورا انتظام کیا کفار نے ایک ایک سردار کو رسول اللہ کی شہادت پر معمور کیا منصوبہ یہ تھا کہ رسول اللہ جب گھر سے باہر آئیں گے یکبار حملہ کر دیا جائے گا جب یکبار حملہ کر دیں گے تو سرکار کا خون مبارک منتشر ہو جائے گا کہ ساس کی ضرورت نہیں رہے گی دیت دے کر اپنا معاملہ کر لیں گے وہ رسول اللہ کے انتظار کے لیے حضور کے گھر کے باہر کھڑے ہیں میرے کریمہ کا نے حضرتِ مولاِ قینات حضرت علی کو بستر پر سلایا ہے انہیں سبز رنگ کی چادر عطا کی ہے اور حضور نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا ہے اے علی اے علی تیرے قریب وہ شہ ہرگز نہیں آئے گی جس کو تو نہ پسند کرے گا ان کو سولایا ہے میرے کریمہ کا گھر سے باہر نکلے ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے چند آیات کی تلاوت کی ہے ان کی طرف پتھر پھینکے گئے وہ بینا ہو کر بھی نہ بینا بنے میرے لفظ پر غور نہیں کیا کفار بینا ہو کر بھی نہ بینا بنے حضور ان کے سامنے سے گزرے حضرتِ صدی کے اکبر کو ساتھ لیا رفظیوں نے یہاں اعتراض کیا کہ معظمات سازش تھی حضرتِ صدی کے اکبر کی وہ راستے میں خود کھڑے ہو گئے تاکہ رسول اللہ کے ٹھکانے کا علم اہلِ مکہ کو دے دے اگر یہ سازش تھی تو پھر حضرتِ امامِ حسنِ اسکری کو تم مانتے ہو اٹھاؤ تفسیرِ حسنِ اسکری کو جن کو تم آئیمہ معصومین میں سے تسلیم کرتے ہو حضرتِ حسنِ اسکری نے فرمایا کہ جب رسول اللہ اپنے گھر سے باہر غار کی طرف جانے والے تھے اللہ نے جبریل کو بھیجا جبریل نے اللہ کا پیغام حضور تک پہنچایا عمرق ان تستحب ابا بکرن اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے محبوب ابو بکر کو سفرِ حجرت میں اپنا ساتھی بنا لینا میں جملہ بور رہا ہوں اگر جملہ دن کو لگے اب تک تو میں نے نہیں کہا اگر جملہ دن کو لگے تو در دن سے سبحان اللہ کی آواز آئے حضرتِ شدی کے اکبر بھی حجرتِ مامور من اللہ تھے رسول اللہ کو سفرِ حجرت پر خود مامور من اللہ تھے یہ کہنا کہ ان کی اپنی خواہش تھی نہیں رسول اللہ نے انہیں روکا تھا اللہ کے حکم کے مطابق شدی کے اکبر کو رفیقِ سفر بنایا گیا حضرتِ شدی کے اکبر حضور کے ساتھ چلتے ہیں پہلا نکتہ عرض کردینے والا ہو حضور کے ساتھ چلتے ہیں امامِ رازی نے امامِ کرتبی نے اس حدیثِ پاک کو نکل کیا کہ مکت المکرمہ سے غارِ سور تک حضرتِ شدی کے اکبر کبھی حضور کے پیچھے بھاگتے ہیں کبھی حضور کے آگے بھاگتے ہیں کبھی دائیں دوڑتے ہیں کبھی بائیں دوڑتے ہیں حضور ان سے سوال کرتے ہیں شدی کے اکبر یہ کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی آگے کبھی پیچھے یہ دوڑنے کی وجہ بتا سکتے ہو اس کے رسول کی انتہا ہے شدی کے اکبر میں خدا کی قسم حضرتِ شدی کے اکبر بول اٹھے میرے آقا جب مجھے خیال آ جاتا ہے دشمن کی تلواریں بے نیام ہیں دشمن آپ کے پیچھے تاکم میں ہیں تو سدی کے اکبر آپ کے پیچھے دوڑنا شروع کر دیتا ہے جب یہ خیال آتا ہے دشمن آگے کمین گاہ میں ہوگا شاید آپ پہ حملہ کر دے تو سدی کے اکبر آگے چلنا شروع کر دیتا ہے پھر خیال آتا ہے دشمن دائیں بائیں تیر انداز کی شورت میں ہوگا تو سدی کے اکبر دائیں بائیں دوننا شروع کر دیتا ہے اس وجہ سے اللہ نہ کرے آپ پر کوئی تیر کا حملہ ہو کوئی نیزے کا کوئی تلوار کا حملہ ہو تو سب سے پہلے صدیق اپنا سینہ ان کے سامنے پیش کر لے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہو ہے غار کے دھانے پر کھڑے ہیں میرے کریم آقا کی بارگاہ میں عرص کی والذی بحثت بالحق نبیہ لا تدخل ہو میرے آقا آپ غار کے اندر داخل نہ ہوئیے حتیٰ ادخل حتیٰ کہ میں غار کے اندر داخل ہوں گا کان بی ولا بک کان فی شیعون نزل بی ولا بک میرے آقا اگر غار کے اندر کوئی مزی بیٹھا ہے کوئی حشرات الارد میں سے کوئی جانور بیٹھا ہے تو صدیق اکبر چاہتا ہے عذیت دے تو سب سے پہلے صدیق اکبر کو دیتے ہیں صدیق اکبر غار کے اندر داخل ہوتے ہیں اپنی رات کا وقت ہے دیواروں کو ٹٹولتے ہیں اس وقت سراخ نظر آتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر چادر ممارک کو اتارتے ہیں ایک روایت میں آتا ہے کمیز کو اتارتے ہیں چادر کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں ایک ایک سراخ کو بند کرتے ہیں اور پھر ایک سراخ باقی رہ جاتا ہے حضرت سیدیق اکبر وہاں اپنی ایڑی کو رکھتے ہیں ارز کرتے ہیں میرے آقا آپ اندر آ جائیے رسول اللہ اندر تشریف لے جاتے ہیں رب کعبہ کی قسم اس سے بڑھ کر جملہ میرے پاس نہیں ہے جو پیش کرنے والا ہو میرے آقا نے فرما سیدیق اکبر اپنی گود کر دو تمہاری گود میں مصطفیٰ سونا چاہتا ہے خدا کی قسم سیدیق اکبر نے گود کر دی تین جملے میں پیش کروں گا اگر زوق ہوگا تو ان جملوں کو لے کر آگے بڑھوں گا وگر نہ کسی اور طرف چلا جاؤں گا سیدیق اکبر کی گود تھی گود میں سر مصطفیٰ تھا چہرہ مصطفیٰ حسنِ سرمدی کا مظہر تھا چہرہ مصطفیٰ حسنِ سرمدی کا مظہر تھا چہرہ مصطفیٰ حسنِ عزلی کا مظہر تھا آسان بنا کے پیش کر دوں جب سیدیق اکبر نے اپنی گود میں دیکھا ورد و ہاتھ چہرہ بھی سامنے تھا مازاب نین بھی سامنے تھے واللیل ظروفیں بھی سامنے تھیں علم نشرا لکہ صدرک والا سینہ بھی سامنے تھا وما رمیتہ از رمیتہ ولیکن اللہ حرما کا ہاتھ بھی سامنے تھا یدلہ فوق ایدیہم کا دست مبارک بھی سامنے تھا لا اکس و مب حاضر بلد لا اکس و مب حاضر بلد والے قدم بھی سامنے تھے شدیق اکبر ساری رات حضور کو تکتے رہے میں ہاتھ جوڑا ہوں اگلی تقریر کی طرف توجہ نہ کرنا تمہاری مرضی مگر ایک ایسا عجب نفتہ پیش کرنے والا ہوں کم علماء سے تم نے سنا ہوگا جب سنوگے تو ایمان تحضہ ہو جائے گا وہ نکتہ تمہاری سامات کی نظر کرنا چاہتا ہوں تین دن تک ایسا ہوا ایک روایت میں آتا ہے سار دن تک ایسا ہوا گود حضور کی ہوتی تھی چہرہ مصطفی کریم کا ہوتا تھا ساری رات دیدار مصطفی میں گزر جاتا تھا آپ صاحب بیتے ہیں آپ ضرور توجہ کریں گے جب سرکار علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے تھے اور کوئی کافر حضور کو دیکھ نہ سکا تھا تو حضور نے غار سور کو ہی منتخب کیوں کیا حضور سیدھا مدینہ چلے جاتے پیچھے کافر آ بھی جاتے تو حضور کو دیکھ نہ سکتے اس لیے کہ پہلے بھی دیکھ نہ سکے اب بھی نہ دیکھ سکتے تو وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ تین دن تک غار سور کے اندر رہے جملہ میں بور رہا ہوں دل کو لگے تو پھر بچہ بورا جران دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے شدیق اکبر نے ایک دن کہا تھا میرے آقا خرج دو وعلقہ رسول اللہ ہے منظر فی وجہ ہی شدیق اکبر کی شدید خواہش ہے جب بھی اپنے گھر سے نکلوں آنکھیں کھولوں تو چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے جب بھی آنکھیں کھولوں تو چہرہ مصطفیٰ نگاہوں کے سامنے ہو جائے اب توجہ کرو جو جملہ میں بولنے والا تھا میں نے کہا تھا دل کو لگے میں سال کا کفہ پیش کرنے کر کے جا رہا ہوں خدا کی قسم تین دن تک یا سات دن تک غار سور میں رہنے کی وجہ یہ تھی مصطفیٰ سدیق اکبر کی خواہش کو پورا کر رہے تھے کتنا جی بھر کے دیکھنا چاہتا ہے جہرے مصطفیٰ کا نظارہ سبو سادق بھی سامپ نے دسا سبو سادق بھی سبو سادق سے پہلے تحجد کی نماز کے وقت حضور بیدار ہوئے فرمایا تمہاری ان کے سرخ کیوں ہیں عرض کی آقا سامپ نے ڈسا ہے اس نے کاتا ہے حضور نے لعاب مبارک سدیق اکبر کے پاؤں پر لگایا اللہ نے اپنی قدرت سے مکڑی کو حکم دیا اس نے جالا تنا جالا جب بن گیا دو کبوتر آئے دو کبوتروں نے اپنا گھوصلہ بنایا جب وہ دونوں پہنچے تو دونوں نے اتفاق کیا اگر کوئی اندر جاتا تو مکڑی کا جالا بھی نہ ہوتا کبوتروں کے گھوصلے بھی نہ ہوتے واپس چلے گئے جملہ میں بور رہا ہوں تفسیرِ کرتبی میں امامِ کرتبی نے لکھا اور تفسیرِ مجھری میں کالی سنا اللہ پانی پتی نے لکھا آج حرمِ مکہ میں دوسرا جملہ پیش کر دینے والا ہوا میں نہیں کہو گا آپ ترے دل کہے گا آج تلک تلک حرمِ کعبہ میں جو کبوتر ہیں انہی کبوتروں کی نسل میں سے ہیں آج تلک حرمِ کعبہ میں جو کبوتر ہیں انہی کبوتروں کی نسل میں سے ہیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرتِ شدیقِ اکبر کو دیکھا فَبَقَا عَبُو بَقَرِمْ خَوْفًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ شدیقِ اکبر حضورﷺ کی خاطر رو رہے تھے میرے آقا قدموں کے نشان تک پہنچ گئے غار کے اندر داخل ہونے والے ہیں حضورﷺ نے ارشاد فرمایا خوفاً عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ان کو اپنے جان کی پرواہ نہیں تھی صرف حضورﷺ کی وجہ سے خوف کے عالم میں تھے حضورﷺ نے فرمایا لا تحزن غم نہ کھا علماء بیٹھے ہیں تو اگر علماء بیٹھے ہیں تو ان کے لیے ایک عظیم قبلہ بولنے والا ہوں لا نہیں کے لیے ہے یہاں لا نہیں استمرار کے لیے ہے رسول اللہ فرما رہے تھے غم نہ کر آج کے لیے نہیں نہیں یہاں دوام استمرار کے لیے ہے شدیقِ اکبر مزار تک اللہ نے تجھ سے ہر کے سروں کے خوف کو اٹھا لیا مزار کے اندر بھی خوف کو اٹھا لیا میتانِ حشر میں بھی اللہ نے تجھ سے خوف کو اٹھا لیا آیت پر کچھ اپنی ماروزات پیش کرنا چاہوگا ایمان تازہ ہو جائے گا ثانی سنین جس کا دل خوش ہے تو کہے سبحان اللہ سوٹا بڑا جو بیٹھا ہے سب کہے سبحان اللہ اب باتیں ایسے آنے والی ہیں میں نہیں کہوں گا تینا دل کہے گا میں ایک ایک جملہ بولتا جاؤں گا تو سبحان اللہ کہتے جائے گا میرا اتنا لمبا سفر ہے میرے سفر کی لاج رکھنا ہے قرآن نے کہا ثانی سنین دو کا دوسرا پھر کہہ رہا ہوں میں نہیں کہوں گا ایک ایک جملہ میں بول رہا ہوں تیرا دل سبحان اللہ کہے گا تو کہے گا بخل سے کام نہیں لے گا سبحان اللہ کہے گا تو میں زل رہیم یار خان تک جاتے ہوئے خوش ہو جاؤں گا قرآن نے کہا سانی سنین دو کا دوسرا یعنی سانی رسول صدی کے اکبر تھے سانی رسول صدی کے اکبر تھے سیبدالہ والا شان آپ نے غور کرنا ہے اٹھائیے تفسیر کرتبی کو اٹھائیے تفسیر مزہری کو اٹھائیے تفسیر رہل بیان کو میں تینوں کو اکھٹے پڑھ لہا ہوں دو کا دوسرا کیا سانی رسول صدی کے اکبر صرف غار میں تھے میں بڑا اونچی اونچی پرواز لے کے تو بے جا رہا ہوں کیا صرف غار میں تھے شیخ ازمائل حقی نے لکھا عالم اروح میں پہلی روح مصطفیٰ کی تھی حضور اول اروح میں سے ہے حضور کی معیت و شعبت و سنگت میں رہنے والی دوسری روح میں کہتا ہوں ایک ایک جملہ میں نے حوالہ پیش کیا ایک ایک جملہ قیمتی موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے خدا کی قسم جب رسول اللہ نے عالم شہود میں نبوت کا اعلان کیا تو حضور دائی اللہ ہونے میں اللہ کی طرف دعوت دینے میں اول بنے دائی اللہ حق ہونے میں اول بنے اسلام کی تبلیغ میں حضور مبلغ اول بنے جملہ میں بول رہا ہوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ کر رہا ہوں حضور کے مبلغ دین بن جانے کے بعد دوسرا مبلغ ثانی اثنین حضرت ستی کی اکبر بنے اکبر بنے حضور کی تبلیغ کے نتیجے میں حضرت خطیجت القبرہ حضرت صدی کی اکبر اور حضرت مولا اکینات حضرت علی المرتضی نے اسلام کو قبول کیا حضرت صدی کی اکبر کے تبلیغ کے نتیجے میں حضرت تلہا حضرت زبیر حضرت عثمان ابن افان نے اسلام کو قبول کیا مبلغ اول مصطفی بنے مبلغ ثانی حضرت سیدنا صدی کی اکبر بنے بر بنے میں نے کہا جملائے سے بڑے قیمتی ہیں حوالے میں نے پیش کی آپ کی خطیبانہ رنگ نہیں ہے میں ہمیشہ تحقیقی بات کرنے کا قائل ہوں آگے سنو مہاجر حجرت کرنے میں اول ارادہ حجرت کرنے میں اول مصطفی بنے اور ارادہ حجرت میں ثانی ثانی اسلین حضرت سدی کی اکبر بنے غار سور میں ارادہ کرنے میں اول مصطفی بنے غار سور میں ارادہ کرنے میں ثانی حضرت سیدنا صدی کی اکبر بنے جس جنگ میں پدر ہو اہد ہو خندک ہو خیبر ہو تموک ہو پہلا قدم مصطفیٰ رکھتے دوسرا قدم ثانی اسلین حضرت سیدنا صدی کی اکبر رکھتے پر رکھتے حاکمیت میں اول اگر ایسے کام چلے گا تو کر میں بھی یہ بات ختم کر دوں گا کہ یہ زبان اللہ حاکمیت میں اول رسول اللہ بنے حاکمیت میں ثانی ثانی اسلین حضرت سیدنا صدی کی اکبر بنے بنے اور جس پر آج بڑا چھگڑا ہے آج بڑا فتنہ ہے وہ بات کرتا چلا جاؤں ثابت بھی کروں گا آگے چل کر مگر اس بات کو ختم کر دوں حضور کی موجودگی میں مسلح پر اول امام حضور بنے اب جو ہے حضور کی موجودگی میں اول امام حضور بنے اور حضور کی موجودگی میں اب جو ہے حضور کی موجودگی میں اول امام حضور بنے حضور کی موجودگی میں دوسرا امام ثانی اسلین سیدی کی اکبر بنے سی بخاری کو اٹھا قبیلے کے درمیان صلح کرانے کی شورت میں حضرت سیدی کی اکبر مسلح امام اکبر کھڑے ہو گئے آؤ اللہ اکبر حدیث کو چھوڑ رہا ہوں آگے چلنے والا ہوں رسول اللہ کے ایامِ بھی سال تھے جو تھکا ہوا وہ کہے سبحان اللہ جو نہیں تھکا وہ کہے سبحان اللہ کوپیر فرید کہتا ہے اے بھی سجن وہوات ہے اے بھی سجن وہوات آؤ آگے سنو مسلح پر اول امام حضور بنے مسلح پر ثانی امام حضرت سیدی کی اکبر بنے ایامِ بھی سال میں ثانی امام کس کا جنا توجہ کرنا میں آؤں گا اس پر مگر ایک جملے در جملے نکر رہے ہیں تو اس کو مکمل کرنا جائوں ثانی امام ایامِ بھی سال میں سدی کی اکبر بنے کس کے حضرت عمر کے حضرت عثمان کے حضرت علی کے جملہ میں بولنے والا ہوں جل سے سبحان اللہ کہنا ہے ایامِ وشال کے تین دن تک مسلح امامت پر امام سدی کی اکبر بنے مقتدی علی المتدہ بنے ابھی بات ختم نہیں ہوئی جب تک سبحان اللہ تی رہے گی میں بھی چلتا رہا ہوں گا اسی ایک جملے پر ثانی اسمیل ہو سکتا ہے پوری تقریر ہو جائے اب توجہ کرو اللہ اکبر دل دل تمہارا باغ باغ ہو جائے گا خدا کی عزت کی قسم مزار میں جانے میں اول مزار میں جانے میں اول حضور گئے مزار میں جانے میں دوسرے ثانی اسمین حضرتِ سدی کی اکبر گئے جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اپنی مزار سے اٹھنے میں اول حضور بنے اپنی مزار میں اٹھنے میں ثانی اسمین سدی کی اکبر بنے اب میں آخری جملہ اس میں بولنے والا ہوں دل سے چاہتا ہوں کہ دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے یارو قیامت کے دن جنت میں دخول کا وقت ہوگا جنت میں داخل ہونے کا وقت ہوگا جتنے بڑے شوٹے جمان بیٹھے ہیں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں دل سے سبحان اللہ کی آواز آئے جنت میں داخل ہونے میں اول مصطفیٰ بنے جنت میں داخل ہونے میں ثانی ستی سے اکبر بنے کہنے لگے وہ کسے مختلف حدیثیں آئیں میں نے کہا اٹھاؤ تفصیل الرحل بیان میرے کریمہ کا نیت شاکر انکا یا ابا بکرین اول من دخل الجنت من امتی اے ابو بکر جنت کے اندر سب سے پہلے میری امت میں تُو داخل ہوگا 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 یہیں پر بات ختم نہیں ہے شیخ اسمائی کی نے لکھا حضور نے شاکر ہونے کیا میں تمہیں خوش خبری نہ سنا دو قَالَ بَلَا بِعَبِعَنْتَوْا امِنْ میرے ماں باپاپ پر قربان ہو جائے میرے آقا خوش خبری عطا کر دیجئے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بارے میں حضور نے کہا خوش خبری سنائی میں تمہیں سنانے جا رہا ہوں کہ دل باغبہ جو حضرت علی سے محبت کرتا ہے نا اس کا دل باغبہ ہو جائے گا حضور نے ارشاد فرمائے اِنَّ اللَّهَ يَتَجَلَّ لِلْخَلَائِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ وَيَتَجَلَّ لَكَ خَاسْتًا شدیق اکبر اللہ قیامت کے دن ساری مخلوق کو اپنا دیدار کروائے گا غیرِ نبی میں تشریح کر رہا ہوں غیرِ نبی میں شدیق اکبر تو واحد ساتھ ہوگی جسے اللہ خصوصی طور پر اپنا دیدار سے تربرات کر دے اِنَّ اَبَا بَكَرِن اب یہ ایسی بات ہے نا جو دل میں اتر جاتا 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 امان پتا زکر جاتی ہے خالد بھائی کے لئے پیش کر رہا ہوں اِنَّ اَبَا بَكَرِن عَتَشَ فِي الْغَارِ اِن جن پر رہےنا تو حضرت صدیق اکبر کو پیاس لگی انہوں نے حضور سے کچھ نہ کہا پیاس لگی حضور سے کچھ نہ کہا اور حضور نے کیا فرمایا اِذْحَبِ الٰہ صدرِ الْغَارِ پَشْرَبْ غَار کے پہلے حصے میں جا وہاں سے پانی کو پی لے صدیق اکبر نے فَوَجَدَ بَاعَن فَانْتَلَقْ عَبُو بَكَرِن اِلَا صدرِ الْغَارِ حضرتِ صدیق اکبر غار کے اس حصے میں آئے فَوَجَدَ مَاعَن قربان جاؤں قربان جاؤں ان کے مقام پر فَوَجَدَ مَاعَن اَهْلَا مِنَ الْأَشْرِ وَبِيَزَ مِنَ الْلَبْنِ وَعَزْقَى رَاهِتَمْ مِنَ الْمِشْرِ خدا کی قسم حضرتِ صدیق اکبر نے غار میں پانی کو پیا پانی کے ساتھ تھا جو شہد سے زیادہ میتھا تھا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا جو مُشک و عمبر سے زیادہ خوشبودار تھا جو مُشک سے زیادہ خوشبودار دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میتا وقال علیہ السلام اِنَّ اللَّهَ عَمَرَ الْمَلَكَ الْمُحَجَّنِ اَنْمَلْقَ الْمِالْجَنَّةِ لِأَن يَخْرِكَ الْمِالْجَنَّةِ فِرْنَوْسِ الْمَالْفِ ام میں نہیں کہو گا تیرا دل سبحان اللہ ہاتھ کرتا خدا کی قسم بات ہی ایسی ہے فرمایا شدیق اکبر حدیث کا مخوم پیش کر رہا ہوں شدیق اکبر تُگار میں پیسا تھا اللہ نے کس فرشتے کو حکم دیا جے جنت الفردوس میں نہریں جس کے سفرد ہیں اللہ نے کہا میرا صدیق غار میں پیاسا ہے اسے دنیا کا پانی سے سیرام مت کرنا اسے جنت الفردوس سے نہر لے کر جانا اور ماں جنت الفردوس سے نہر لے کر جانا اور غار تک پہنچانا اے ابو بکر اس غار میں صرف تم نے پانی پیا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آگئے ارز کی ولیہ حاج المنزلہ یا رسول اللہ میرے آقا میرا اتنا مقام ہے انداللہ اللہ علیہ وسلم اتنا مقام ہے حضور نے فرما قال نعم افضل ہاں اس سے بھی زیادہ مقام ہے اس سے بھی زیادہ مقام ہے تیرا حضور نے فرما واللزی باسنی بالحق نبیہ لا تبخل الجنت مبغز ولو کان عملہ عمل السبعین النبیہ ترجمہ میں کر رہا ہوں خدا کے لئے اس حدیث کو دل کی تختی پر لکھ لو حضور نے ارشاد فرمایا اس صاف کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا فرما تیرے ساتھ بغز رکھنے والا تیرے ساتھ دشمنی رکھنے والا تیری مخال ہوت کرنے والا دریدہ دہن گستاخ تیرا آج بھاگتے ہو شدی کی اکبر کو رسول اللہ نے فرمایا ہے ہم شدی کی اکبر کے در کے نوکر ہیں و دنیا میں ابو بکر کے نعرے لگائے گی حشر میں بھی ابو بکر کے نعرے لگاتے جائے گی رسول اللہ نے فرمایا شدی کی اکبر فرمایا تیرے ساتھ بغز رکھنے والا تیرے دشمن کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اگلا حصہ سنوگے تو پھر مجھے دعائیں دوں گے اگلا حصہ سنوگے تو پھر مجھے دعائیں دوں گے حضرت کے لئے پیش کر رہا ہوں حضور نے فرما والاکان اگر چیبو تیرا دشمن اتنا نیک ہو کہ اس کی نیکی ستر نبیوں کے برابری کیوں نہ ہو اس کی عمل ستر نبیوں کے برابری کیوں نہ ہو خدا اس کے عمل کو دیکھے یا تیری محبت کو دیکھے گا تیرے دشمن جو ہوگا وہ کبھی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا کہتے ہیں کہ مولا علی مخالب تھے سیدنا صدیق اکبر کے میں نے کہا اچھا ان ابھی یحیاء حق تو نہیں ہے میں نے تقریر ابھی سے شروع کی ہے ان ابھی یحیاء سمع علی سمع علی جحلف ان اللہ الانزل من السماء اسم ابی بکرن صدیق حضرت ابو یحیاء کہتے ہیں میں نے حضرت علی کو قسم اٹھاتے ہوئے سنا اللہ کی قسم اٹھاتے ہوئے سنا مولا علی نے کہا صدیق اکبر وہ ذات ہیں کہ حضرت ابو بکر کے لیے صدیق کا لکب اللہ نے آسمان سے اتارا ہے چلو اگر حدیثوں پر خوش ہوتے ہو تو مجھے اجازت دو چند حدیثیں پیش کر دوں حدیثیں سننا چاہتے ہو تو کہو سبحان اللہ آج کچھ میرے مسئلہ کے لوگ افسوس کہتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء احضل بیت احضل بیت کے در کے غلام ان کے در کے نوکر ہیں مگر اہل سنت کی اضمائی فیصلوں کو مت چیڑو مت چیڑو خدا کی عزت کی قسم ان اتفاقی فیصلوں پہ آوازوں کو مت اٹھاؤ میں تمہیں فتنہ پرور کہتا ہوں میں تمہیں فتین کہتا ہوں جو آج کے دمانے میں اہل سنت کے اجماعی فیصلوں کو چھینڈے کی کوشش کرتے ہیں اور برملا ممبروں پر کہتے بھرتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء احضل بیت کہتے ہیں حضور کے بعد امبیاء کے بعد بشریت میں افضل اہل بیت میں اہل بیت کی شان کو ببین کروں گا میں ہر تقریر میں کہتا ہوں آج بھی کہوں گا جتنا سنی مولا علی کو مانتا ہے کوئی مائی کلال نہیں مان سکتا ہے کراچی والوں مانتے ہیں اس لفظ کو مانتے ہو نا جتنا سنی سیدہ کائنات کی شان کو مانتا ہے مولا حسن کی شان کو مانتا ہے مولا حسین کی شان کو مانتا ہے کوئی مائی کلال نہیں مانتا ہے مگر یہ مائی فیصلوں کو مت چھیڑ وہ کیسے میں نے کہا چار حدیثیں سنا رہا ہوں چالیس میں سنا سکتا اس وقت تمہیں چار حدیثیں سنا رہا ہوں اگر چار حدیثیں اور صحیح و شند ہیں اس میں سے ایک ضعیف حدیث ہو تو میرے گریبان کو پکڑ دے رہا ضعیف ضعیف تو قابل حجت ہوتی ہے صحیح و شندہ صاحب سے پوچھئے فضائل میں مگر موضوع ہو تو میرے گریبان کو پکڑ دے آؤ سنو یہاں نعرہ تم لگاتے ہو نعرہ تقدیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حدری لبے کیا رسول اللہ یہ نعرہ لگاتے ہو صحابہ کا بھی نعرہ تھا وہ کیا نعرہ عن ابن عمر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جیسے کسیر رابی کسیر ربات رابیوں میں سے کسیر ربات ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ کیا کہتا ہے کنہ نخول ورسول اللہ حیشن ان افضل امت نبی بعدہو ابو بکر سمہ عمر سمہ عثمان ہاتھ جو لہاؤں سنیت کا ثبوت دینا ہے دل سے سبحان اللہ کہنا ہے پتا چلے کہ رات کے دو بجے تک یہاں سنی اپنی خیرت کے تمام دروجود کے ساتھ موجود ہے صحابہ نعرہ لگاتے تھے حضور پہ تھے حضور کا سکوت کرنا یہ حدیث ہے تو حدیث نہیں تو اور کیا ہے نہیں سمجھے کسی عمل کو سن کر حضور خموش رہ جائے انکار نہ کرے وہ بھی حدیث وہ بھی حدیث صحابہ نعرہ لگاتے تھے رسول اللہ کے بعد تمام امت میں سب سے افضل ابو بکر پھر عمر پھر عثمان کچھ لوگ آج پیدا ہوگئے جو کہتے ہیں خلافتِ ظاہری کچھ اور ہے خلافتِ باطنی کچھ اور ہے خلافتِ ظاہری حضرتِ سگدنا صدیق اکبر کے پاس خلافتِ سیاست سیدنا صدیق اکبر کے پاس خلافتِ باطنی خلافتِ روحانیت حضرتِ سیدنا مولا علی کے پاس مرخل میں تُم تھک گئے ہو جو اس کو عاشقِ رسول کنم دیا جاتا ہے کچھ کہتے ہیں خلافتِ ظاہری خلافتِ سیاست شدیق اکبر کے ساتھ پاس تھی خلافتِ باطنی روحانی حضرتِ علی المقتضا کے پاس تھی میرا جملہ سننا اگر جملہ لگے تو غور کرنا کیا حضور کا مسلح سیاسی مسلح دیکھے صحیح زادہ صاحب سمجھ گئے نا تو پھر آؤ تھونا سا اور تمہیں سمجھا دوں کیا حضور کا مسلح جس پر صدیق اکبر حضور کے ہوتے ہوئے کھڑے تھے کیا سیاسی مسلح بھی تھا وہ کیسے جملہ بے بور رہا ہوں سبحان اللہ تم نے کہنا ہے اس تیر پر موجود جو بھی لوگ ہیں ان سے سبحان اللہ کہنا ہے میں تمہیں انشاءاللہ ثابت کر کے دکھاؤں گا حضور کے زمانے میں غوثیتِ کبرا کے مقام پر ستی کے اکبر فائز تھاؤں دلیل ہونی چاہیے حضور نے فرما اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں منتقل کیا میں نے ستی کے اکبر سینے میں منتقل غوثیتِ کبرا کا مالک ستی کے اکبر تھا اور اور کتب الارشاد ارشاد حضرتِ علی المرتضی تھے خدا کی قسم روحانیت ابو پکر کے پاس بھی روحانیت علی المرتضی کے پاس بھی روحانیت ظاہری باطنی عفضلیت فدیلت تمام ترچہتوں میں اہل سنت کا عقیدہ ہے جو ترکیب خلافت کی ہے وہی ترکیب روحانی جملہ میں پھر گر رہا جو ترکیب خلافت کی ہے وہی ترکیب عفضلیت کی ہے پہلے سدی سے اکبر افضل پھر عمر فاروق افضل پھر عثمان غنی افضل پھر مولا علی المرتضی افضل کہتے ہیں افضل 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 آپ افضل نہیں افضل عفضل افضل 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 کہ وہ بھی میرا محبوب ہے فرما محبوب کو محبوب محبوب کا مشتاق ہے ایک دن حضرت سیدنا سدی کے اکبر کو حضور نے نہیں دیکھا خدا کی قسم یہ ایسا جملہ ہے بعض اوقات خطیب کے بعد لفظ نہیں ہوتے ہیں مگر اندر کے جذبات کا وہ اظہار اندر ہی کر سکتا ہے لفظوں میں نہیں پرو سکتا وہ جذبات اتنی قیمتی ہوتے ہیں جب حضور نے سدی کے اکبر کو نہیں دیکھا بقال ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر میرا ابو بکر کہاں ہے خدا کی عزت کی قسم فرمایا کہ ابی ابی ان روح القدس جبرین اخبرانی آنفا ابی ابی جبرین میرے پاس آیا ہے اس نے خبر دی ہے کیا خبر دی ہے انہ خیرہ امت کا بادک آبو بکر جبرین نے کہا میرے آقا آپ کے وصال پاک کے باب شرک شنے کر غرب تک پوری روح زمین پر آپ کے باب کوئی افضل ہے تو اس کے نام جدی کے اکبر ہے جس کا دل تھرے وہی کہیں سبانہ 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 حضرت علی المرتضی نے کیا جواب دیا علی کا نام ادھر سے لیتے ہو سنی ادھر سے لیتا ہے خدا کی قسم مولا علی نے کیا جواب دیا فرما بیٹے سننا چاہتا ہے حضور کے بعد افضل کون ابو بکر نے شدی مولا علی نے خود فرما خیر و حاضر امت بعد نبینا ابو بکر خیر اس میں تفضیل کسیغا ہے حاضر امت یہ مضافلہ ہے مضافلہ سے مضاف افضل خیر و حاضر امت بعد نبینا اس پوری امت میں میں سہب زدہ صاحب اس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں جو فاطمہ تو بدعتم منی کے پیش نظر رکھ لکھتے ہیں بڑے 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 شلوخ لکھ گئے کہ فاطمہ تو بدعتم منی سے مراجع ہے کہ آپ کو مردوں پر بھی فضیلت ہے آپ کو عورتوں پر بھی فضیلت ہے لہٰذا صدی کے اکبر سے افضل بھی سیدہ کائنات ہیں میں سیدہ کائنات کے درک نوکروں کا نوکر جنت البقی کے باہر پھرنے والے درک کتوں کا بھی تتا ہوں رب کعبہ کی قسم مگر بات یہ ہے جو مولا علی نے کی فرما خیر و حاضر امت حاضر امت میں علی بھی شامل حاضر امت میں عمر بھی شامل حاضر امت میں عثمان بھی شامل حاضر امت میں فاطمہ تو سہرہ بھی شامل حاضر امت میں عائشہ تو عائشہ صدی کا بھی شامل حاضر امت میں سارے صحابہ شامل قیامت تک فرمایا پوری امت میں حضور کی بات سب سے افضل ہے تو صدی کے اکبر کی ذات امتل ہے سب سے افضل ہے جس کا دل پھرے تو جو کہے سبحان اللہ کہنے لگے نہیں افضل حضر علی علی مرآلہ میں نے پہلا لفظ کہا خلیفتن بلا فصل حضرت سردی کے اکبر یہ تھوڑی سی مشکل بہت ضرور ہے مجھے صرف سات منٹ برداشت کرنا ہے میں نے ان لوگوں کو بھی خوش کرنا ہے جو علماء یہاں تشریف فرما ہے میں نے عقیدے کو بھی بضبوط کرنا ہے کہنے لگے خلیفت بلا فصل صدی کے اکبر نہیں ہو سکتے خلیفت بلا فصل مولا علیہ میں نے کہا دلیل پیش کرو میں پہلے بھی پیش کر چکا مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری دلیل بھی پیش کر رہا ہوں میں نے کہا کوئی دلیل پیش کرو کہنے لگے غلیر حمد کے مقام پر رسول اللہ نے مولا علی کے خات کو پتر کر اعلان کر دیا من کنت مولا ہو فعظہ علی المولا جس کا میں مولا اس کا علی مولا مولا کا مطلب خلیفت بلا فصل جب حضور میں رسال سے پہلے مولا کہ دیا ان کو مولا کا مطلب خلیفت بلا فصل تو حضرت عبو بکر بھی زبردستی خلیفہ بنے غاسب حضرت عمر بھی غاسب حضرت عثمان بھی غاسب خلفاء سلاسہ نعوذ باللہ یہ غاسب خلافت ہے میں نے کہا اچھا میں نے کہا مولا نا میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں اپنے علم لغت کی کوئی کتاب اٹھا اہل سنت اہل تشلیوں کی علم لغت کی کتاب اٹھا مولا کا مطلب اگر خلیفت بلا فصل ہے تو میں تیرا نظری عمال لوں گا پھر مولا کا کیا معنی ہے بھائی مولا کا کیا معنی ہے میں نے کہا مولا کسیر المانع ہے اس کا کیا معنی ہے صاحب مولا کا معنی مالک مولا کا معنی غلام مولا کا معنی حلیف مولا کا معنی چچزاد مولا کا مطلب مالک ہے مولا کا مطلب کہیں خلیفت بلا فصل نہیں ہے اگر اگر تو زد پر عڑا ہوا ہے مولا کا مطلب خلیفتن بلا فصل ہے تو اس آیت کا مانا کر اگر مولا کا مطلب سمجھتا ہے کہ خلیفتن بلا فصل ہے تو آیت کا مانا کر ان اللہ مولا ہو و جبرین و صالح المومنین کہ اللہ اللہ مولا ہے جبرین مولا ہے صالح مومن مولا ہے تو پھر خدا بھی حضور کا خلیفتن بلا فصل ہوگا پھر جبرین بھی حضور کا خلیفتن بلا فصل ہوگا پھر سارے مومن بھی خلیفتن بلا فصل ہوں گے تو حضرت علی کو کیا تخصیص توجہ ہے تم ماننا پڑے گا علم معنی کو تھا مختصر علم معنی کو تھا مولانا جب کسی لفظ کا حضور آپ کے لئے جب کسی لفظ کا لفظ کے کسیر علم معنی ہو تو کسیر علم معنی میں سے ایک معنی کو انتخاب کریں گے تب بھی کرینے کی ضرورت پڑتی ہے یہاں تو خلیفتن بلا فصل مانا ہے ہی نہیں کہنے لگے نہیں میں نے کہا پھر اگلی دلیل سن حضور نے حضرت زید سے کہا انتخونا و مولانا زید تو میرا دینی بھائی ہے حضور نے فرمایا زید تو ہمارا مولا ہے مولا کا مطلب خلیفتن بلا فصل تو حضرت زید بھی خلیفتن بلا فصل کہنے لگے جی میں نے کہا تب باقی رہ گئے چار منٹ چار منٹ تھوڑی سی مشکل ہیں آگے میں تمہیں عشق کی بات سنا کے تم سے رخصت ہو جاؤں گا مگر چار منٹ برداشت کر لیں بات تھوڑی سی مشکل کر رہا ہوں کہنے لگے میں نے کہا مولانا یہ جو خلیفتن بلا فصل ماننا تمہارے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے فنیت بات سے کہنے لگے یہ اصول دین میں سے ہے رابزی کہنے لگے ہمارے ہاں اصول دین میں سے ہے میں نے کہا مولانا اصول دین کو ثابت کرنے کے لیے نصے قدی کی ضرورت ہوتی ہے خبر مشہورہ کی ضرورت ہوتی ہے سراحت کے ساتھ کہیں خدا نے لکھا ہو کہیں خدا نے فرمایا ہو کہ رسول اللہ کے بعد خلیفتن بلا فصل علی المتزائے کوئی آیت کہنے لگے یہ پڑھتا ہے میں نے کہا پڑھتا ہے اس نے پڑھتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کم استخلفالذین من قبلہم میں نے کہا واقعی تین منٹ رہ گئے تھوڑا سا مشکل بات ضرور ہے مگر تھوڑا سا توجہ کرنا ہے کہنے لگے اس آیت سے ثابت ہے حضرت علی خلیفتن بلا فصل ہے میں نے کہا وہ کیسے ہیں کہنے لگے اللہ نے کہا اللہ نے وعدہ کیا مومنوں سے تو نیک عمل کرنے والے ہیں اللہ ان کو ضرور بضرور خلیفہ بنائے گا جیسا کہ پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا سہبزالہ والا شان کہنے لگے کہ مستخلفالذین کعف تمثیل کے لیے کعف تشبیح کے لیے ہے اگر کعف تشبیح کے لیے ہے تو خدا نے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا اس کی دو صورتیں تھیں یا خدا خود خلیفہ بناتا تھا یا نبی خلیفہ بناتے تھے حضرت موسیٰ نے حضرت حارون سے کہا کہ تُو میری قوم میں میرا خلیفہ ہوگا یا خدا نے خلیفہ بنایا یا خدا کے پیغمبر نے کسی کو خلیفہ بنایا یہاں تو غدیر خم کے مقام پر خود رسول اللہ نے حضرت علی کو خلیفہ بنایا تو قرآن کی آیت سے تو ثابت کہ مستخلف اللہزین من قبلہم یہ جو مدلس شورا نے صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا قرآن کے مقابل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں حضرت عثمان کو مدلس شورا نے خلیفہ بنایا قرآن کے مقابل اس کی کوئی حیثیت نہیں حضرت علی کو مدلس شورا نے خلیفہ بنایا قرآن کے مطابق اس کی کوئی حیثیت نہیں کا مستخلف اللہزینہ کا جواب دے اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا اللہ نے ان سے وعدہ کر دیا جو نیک عمل کرتے ہیں آج جو کہ بات کرنا ہوں چھوڑی سی توجہ چاہیے اللہ ان کو ضرور و ضرور خلیفہ بنائے گا یعنی خدا کی تقدیر میں لکھا جا چکا تھا کہ حضور کی امت میں کون لوگ ہوں گے جن کو خدا خلیفہ بنائے گا تیرے نزدیک اصول دین میں سے اگر خلیفت بلا فصل ہونا ہے تو تیرے نزدیک ہمارے نزدیک خلیفت بلا فصل اصول دین میں سے نہیں ہے مگر تیری بات کو مان کر میں بات ثابت کر رہا ہوں کہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ مِنْ یہ اللہ کی قدرت میں مقدور ہو چکا تھا کہ خدا ان کو خلیفہ بنائے گا کہنے لگے کیسے میں نے کہا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ نہیں کہا کہ ایک کو خلیفہ بنائے گا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ہم ضمیر کہا ہم ضمیر جمع کی ہیں جمع کا اطلاق کم از کم تین پر آتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ سے ثابت ہو گیا ابو بکر کی خلافت بھی حق عمر کی خلافت بھی حق عثمان کی خلافت بھی حق مولا علی کی خلافت بھی حق لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ایک منٹ باقی رہ گیا میں نے کہا تا مشکل باتیں تھی ایک منٹ باقی رہ گیا سیبدادا والا شال اس نے پھر مجھ پر اٹیک کیا کہنے لگا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ تارت لِلجمع وَتارت لِلتَعظیم یہاں تازیم کے لئے جمع ہے جمع کا اطلاق کبھی جمع پر ہوتا ہے کبھی تازیم پر ہوتا ہے میں نے کہا پھر علمِ معنی کو اٹھا اگر حقیقی معنی متعذر ہو تو پھر مجاز کو دیتے ہیں جمع کا حقیقی معنی تو کم از کم تین پر آتا ہے یہاں تو مجاز یہاں تو حقیقی معنی ہے حقیقی مجازی معنی میں استعمال کرنے کے لئے کوئی دلیل چاہیے تو دلیل پیش کر کوئی کرینا ہو تو کوئی پیش کر تو ثابت ہوا لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ لَامْ بِي تَعْقِیدِ دل کے لئے نونِ سَكِيلَا بِي تَعْقِیدِ کے لئے ثابت ہوا حضرتِ صدیقی اکبر کی خلافت بھی حق عمر پاک کی خلافت بھی حق عثمان پاک کی خلافت بھی حق اب اس پر بڑی بحث ہو سکتی تھی میں سب کو چھولاؤں آخری دس منٹ لے رہا ہوں سجدہ اے خینات مخدوم اے کونین ملکہ اے کونین بن پرسول حضرتِ سجدہ فاطمہ صحب سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہ قرآن نے ایک کے بارے میں کہا وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسْنَةً نَزِدْ لَوْتِهَا حُسْنَةً مَنْ يَقْتَرِفْ اے يَقْتَصِبْ الْاَكْتِرَافْ اَكْتِسَابْ جو اس دنیا میں نیکی کمائے گا اللہ دنیا میں اس کا ثواب بڑھا دیں گے کون سی نیکی کمائے گا کہ جس کا ثواب اللہ قیامت کے دن پرہا دیں گے اس کو لکھا ایمان میں کرتبی نہیں اس کو لکھا اللہ جلال الدین سیوتی نے کہ اس نیکی سے مراد اہلِ بیعت سے محبت کرنا ہے کہ اس دنیا میں جو اہلِ بیعت سے محبت کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کا ثواب بڑھا دیں گے امام کرتبی نے لکھا خدا جاہے تو اس کا ثواب دس گناہ سے زائد بھی بڑھا سکتا ہے جملہ میں بور رہا ہوں سبحان اللہ تم نے کہنا ہے مشکل باس میں نے ختم کر دی آؤ باقی ساتھ آٹھ منٹ تقریر کرنی ہے ذرا محبت کی باتیں ہیں تو سنجا خدا کی قسم میرا دل یہ کہتا ہے وہ جتنی اہلِ بیعت سے محبت ہوگی جتنی اہلِ بیعت سے عقیدت ہوگی اللہ قیامت کے دن اتنا سلاب بہاتا جلا جائے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی رضی اللہ عنہ جنہیں خلیفہ راشد بکا جاتا ہے حضرت علی بن حسن بن حسن امام حسن کا پوتا بارہ سال کی بارہ سال کی حضرت عمر بن عبدالعزیز پڑے ہوگئے ہاتھ ماندہ ان کو اونچی جگہ پر بکھایا ہے اونچی جگہ پر بکھایا ہے کو حکم نے فرما یہ حکم ہے یہ حکم ہے حکم دیتے گئے آپ پورا کرتے گئے جب جانے لگے تو پیٹ پہ چھٹکی باندی چھٹکی باندی چلے گئے لوگوں نے پوچھا ہر حکم کو مان لیا کہ آپ میں نے سچ مانا کیوں مانا کہ حضور نے فرما فاطمہ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے جس پر میری فاطمہ خوش ہوتی ہے اس پر میں راضی ہوتا 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 آج اگر سیدہ زندہ ہوتی تو میرے عمل کو دیکھتی تو راچی ہو جاتی چھٹکی کیوں باندی اہلِ بیت اور سیدزادوں سے محبت دیکھ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا چھٹکی اس لیے باندی کہ بنو حاشم کا ہر فرد صاحبِ شفاعت ہے جب حضرت علی بن حسن بن حسن حضرت حسن کا پوتا قیامت کے دن اللہ کے حضور جائے گا کہ یہ چھٹکی انہیں یاد دلائے گی ایک عمر بن عبدالعزیز دنیا میں ان کا غلام تھا جب میرا نام یاد آئے گا تو اللہ کے حضور میری شما تو سمارش کر دے میں صرف دو حدیثیں پیش کر کے سچاتا ہوں اس پر کئی حدیثیں پیش کر سکتا تھا وقت کو وقت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس اس حدیث پاک کرابی ہے میرے کریمہ کا نرشاد فرمائن ایک فریشتہ پہلی مرتبہ میرے پاس آیا فستعزن کی زیارتی اس نے میری زیارت کی مجھ سے اجازت چاہی فبشرنی اس نے مجھے خوش خبری دی انہا فاطمہ سیدت و نساء المؤمنین فرمایا کہ اس نے مجھے خوش خبری دی کہ تمام مومن مومن کی عورتوں کی سردار جنت میں حضرت سیدہ فاطمہ تزارا ہو رہا ہو میرے کریمہ کا نرشاد فرمائن ایک دن حضرت علی المتزار حضرت سیدہ کائنات آپس میں گفتگو کر رہے تھے رسول اللہ نے فرما فاطمہ کیا بات ہو رہی تھی عرض کی میرے آقا علی مجھ سے کہہ رہے تھے علی مجھ سے کہہ رہے تھے کہ میں حضور کو تیری بنشپت زیادہ محبوب ہوں میں ان سے کہہ رہی تھی آپ کی بنشپت میں حضور کو زیادہ محبوب ہوں فیصلہ آپ کر دیجئے حضور نے فرما لکے رکت الولد وعلی العز علی جبن کے فرمایا علی فرمایا اے فاطمہ تجھے تو اولاد کی رکت حاصل ہے مگر علی میرے ہاں معزز در ہے میری محبت کا مرکز فاطمہ مجھ سے اور میرے ہاں معزز علی المتزار اب اس کی بات کو بھی چھوڑ رہا ہوں اگلی حدیث کو پیش کر رہا ہوں میرے کریماتہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جل بکر ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد پر قیامت کا سما ہوگا سیدہ کئنات پل سراب پر ہوں گی اس وقت نبی شہید شدید رسول موجود ہوں گے پوری کئنات موجود ہوگی اللہ فرمائے گا نکی سوروسکم و غدو ابسارکم حدہ تمر فاطمہ بنت محمد قیامت کے دن یہ نہیں کہا جائے گا کہ فلاں بادشاہ کا بیٹا ہے فلاں قاضی کا بیٹا ہے فلاں ڈاکٹر کا بیٹا ہے ہر نصب ختم حضور نے فرما سوائے میرے نصب اور سبب کے میرا نصب بھی قیامت کے دن باقی رہے گا میرا سبب بھی قیامت کے دن باقی رہے گا اس لیے تو حضور نے فرما حدیث کی تفسیر پیش کر رہا ہوں اس لیے کہ فاطمہ بنت رسول اللہ گزر رہی ہے پلسرات پر اور وَتَمُرُّو وَمَعَحَاسَبُونَ جس طریقے سے وہ دنیا میں مستون رہی ہیں میں نے بڑا جبلہ بول دیا جس طریقے سے دنیا میں خدا نے ان کو پردے میں رکھا ایک بات بتائے جا رہا ہوں مجھے پتا ہے اس پر بات پر مجھ پر فطوے لگ جائیں گے مگر میں فطوے سے نہیں جاتا میں حوالہ دے رہا ہوں تفسیر روح البیان کا حضور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت عزریل علیہ السلام نے حضرت سیدہ قینات کی روح کو ان کے جسم سے جدہ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا میں اس کا انکار میں پھر کہہ رہا ہوں میں اس کا انکار نہیں کرتا مگر شیف اسماعیل حقی نے عدب کی بات کی بات انہوں نے کہا وہ اس قدر پردے میں تھی باقی قسم ان کی قنیز میں دیکھا وہ آخری وقت سجدے میں رو رہی ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان قنیز میں کہا آپ کیوں رو رہی ہے کہا میں رو اس لیے رہی ہوں جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا میں وسیعت کر رہا ہوں علی سے کہنا رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ اٹھانا کہ کسی کی نگاہ میرے جسم پر نہ پڑ سکے کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ میرا جسم چھپا رہے ہیں اس نے کہا حبشا میں حبشا کے اندر وہ ایک ڈھانچہ بنا دیا جاتا ہے جس کے اوپر پردہ ہو جاتا ہے کہا ہاں مجھے پسند ہے مجھے پسند ہے میرے جسم پر وہ ڈھانچہ دے دیا جائے وہ سیدہ ایک اینہت پر حملہ کرتا ہے خدا کی کسم ان کی شانت ان کا مقام یہ ہے کہ رسول اللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے کریم آقا رضی اللہ عنہ ہم کہتے ہیں جب میرے کریم آقا سفر کے لیے جاتے ہیں تو سب سے آخر میں سیدہ کے گھر جاتے ہیں حضور جب سفر سے آتے ہیں تو سب سے پہلے پہلے سیدہ کے گھر جاتے ہیں ان کو دیکھ کر کہتے ہیں بے ابی و امی اے فاطمہ تجھ پر مصطفیٰ کا بابا بھی قربان ہو جائے تجھ پر مصطفیٰ کی بابا بھی کبھان نہیں بابا بھی کبھان نہیں بابا بھی کبھان نہیں ان کی تشانت ان کا مقام ہی طرح ہے شیخ شمیل کی نلکا جب ان کی برونی جسم سے جدا ہونے کا وقت آیا تو اللہ نے پھر بھی ان کے پردے کا لحاظ رکھا فرشتے بھی ان سے پردہ رکھتے پھر بھی ان کے پردے کا لحاظ رکھا اور پھر اللہ نے خود اپنی توجہ رحمت سے ان کی روح مبارک کو جسم سے جدا کیا میں نے ایک قول کو پیش کیا مانو تو درست ہے نہ مانو تو مجھے واپس کر دینا کوئی مناظرے والی بات تو نہیں ہے انہوں نے انہوں نے عدب کی بات کی میں نے عدب کی بات تمہارے سامنے پیش کر دی خدا کی عزت کی قسم فقر کا عالب یہ ہے میرے کریمہ کا جلوگر ہے وہ مغرب کی نماز کا وقت ہے سنتیں اٹھ کے نہیں پسنے مشکل سے قیام کر دینا سلام تیرا رسول اللہ نے فرمائے فاطمہ رضی اللہ عنہ تیرے چہرے کا رنگ زرد کیا تھی کمزود کی ہو گئے میرے آکھا تین دن سے پاکا تین دن سے گر میں کچھ نہیں پاکا میرے آکھا خموش ہو گیا میں دل پہ ہاتھ رکھ کر بات کر رہا ہوں مگر نہ چیخیں نہیں کی جاتی ہو میرے آکھا خموش ہو گئے رسول اللہ حضرت ابو عیوب انساہی کے کر گئے ان کی زوجہ سے حضور کا استقبال کیا وہ باغ میں کام کر رہے تھے ان کو بلوایا انہوں نے ان کو پتا تھا کہ حضور کو بکرے کا گوشت پسند ہے انہوں نے آدھا بکرے کے کباب بنایا آدھے بکرے کا گوشت بنایا حضور کے سامنے رکھا جب رسول اللہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو بڑھا کر اتنا کہا میں دل پہ ہاتھ رکھ کر رہا ہوں حضور نے ہاتھ بڑھا کر اتنا کہا انساری مجھے اجازت دے سکتا ہے اس گوشت میں سے چند تکڑے میں فاطمہ تو زہرہ کے لئے اس کے گھر بیل دوں تین دن سے اس نے کچھ نہیں کر میرے آقا میرے ماں باپا میرا سب کچھ آپ کہے ان کا تو یہ مقام اور یہ مرتبہ میرے آقا آخری جملہ رات کے تین بج رہے اور مزدور کی مزدوری تو ہر بھی مانتا ہے شیخ الشلوخ العالم فرید الحق شیخ الخاملین امام سیدنا حضرت بابا فرید الحقرین مسور رضی اللہ عنہ قدس حضیز ان کا مقام برا برا ہے ان کا مرتبہ اس وقت حضور خاجہ غریب نواز کے نائب روحانی طور پر میرے گنجے شکر غریب نواز جب چلہ کچھا اور حضور ملتان میں تشریف لائیں کبھی انشاءاللہ بلائیں گے تو میں سارے واقعات بیان کروں گا اللہ نے جو میرے سینے میں رکھے آپ ملتان میں ایک درس نظامی کی کتاب تھی کتاب النافع اس کو پڑھ لائیں حضور گنجے شکر غریب نواز حضور قطب الولیاء حضرت خاجہ قطب الدین خطیہ کا مسجد میں تشریف لائیں جس میں حضور فرید پاک بیٹھے تھے اگر یہ بات مبالغ آرائی سے بات نہیں کرنا آپ حقیقت بیانی کرنے والا بندہ ہوں بعض اولیاء ایسے بھی ہیں جو مرشد سے محلوب ہوتے ہیں مرید مرشد کی تلاش میں ہوتا ہے مگر بعض ولی ایسے ہوتے ہیں کہ مرشد خود ان کی تلاش میں ہوتا ہے وہاں آپ تشریف لائیں فرما کون سی کتاب پڑھ رہا ہے حضور کتاب نافے پڑھ رہا ہے یہ نافے بھی ہے نفع دینے والے بھی ہیں کیا خوبصورت جواب دیا ہے حضور آپ کا کرم ہو جائے گا تو نافے بن جائے گا بس یہی جملہ سنت قطب الولیاء نے ان کو ان کا دست مبارک پکڑا اور پھر دہلی لے گئے وہاں جا کے مرید کیا کمرے میں بند کیا چلا کٹھا چالیس دن تک اور پھر خاجِ خاج کا اتائِ رسول نائب الرسول فی الہند ہند الولی میرا پیرانِ پیر معین الحقِ بطین حضرتِ خاجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری خود تشریف لے آئے اجمیر شریف سے بابو وہ نوجوان کہاں بلکہ یوں کہو تو حقیقت پسندی ہوگی میرا فرید کہاں ہے حضور وہ کمرے میں بند ہے چلے میں ہے دروازہ کھولا مرشد بھی ساتھ ہے مرشد بھی ساتھ ہے خدا کی قسم میری خاجہ غریب نباز نے ہاتھ آگے بڑھایا ان کو اٹھایا اٹھ نہیں سکتے تھے درمیان میں کھڑا کیا فرمایا حضرتِ قطب الاولیاء سے خاجہ غریب نباز نے جو امانتیں میں نے تم کو دی آج ہتھا گیا ہے وہ امانتیں اس جمان کے حوالے دارے عرض کی وضوع کے ہوتے ہوئے تیمم کسے ہوتا ہے پھر حضور خاجہ غریب نباز دائیں طرف کھڑے ہوئے بائیں طرف حضور قطب الاولیاء کھڑے ہوئے درمیان میں میرا گنجے شکر کھڑے ہوئے دونوں نے ہاتھ کھڑے کیے میرے خاجہ غریب نباز نے کہا اے اللہ میرے فرید کو قبول فرما ہاتھ میں غیبی سے آواز آئی میں نے اسے قبول کیا ہے میں نے اسے قبول کیا ہے میں نے اسے قبول کیا ہے اللہ ان کے شان ان کا مقاب ان کا فتبہ سنو ایک بات اور عرض کرتا چلے جاؤں وہ اس شیخ کے محبوب ہیں میرے خاجہ غریب نباز نے ہندوستان میں پہلی مسجد بنائی جب پہلی مسجد بنائی ہوئے تو فرما ہندو کہیں مسجد کو شہید نہ کر دیں رات کو مزدوروں سے کہا رات کو مسجد بنانا دن میں ارام کرنا وہ رات کو مسجد بناتے گئے جب مسجد کے دیواریں اونچی ہوئی تو ہندو سمجھ گئے تو پھر تو بھی راج کے پاس پہنچے یہ تو مسلمان مسجد بنا جائے گے مرکز بن جائے گا مسجد کو گرا دیں انہوں نے کہا مسجد کو نہ گراؤ یہ رات کو چراغ جلاتے ہیں تیل بند کر دو گھندو چراغ نہیں جلیں گے مسجد نہیں جلیں گے تیل بند کر دیا گیا میرے خاجہ غریب نواز وضو کر دیا گیا اور وضو کا پانی ایک برطن میں جمع ہو رہا ہے سنو خاجہ غریب نواز کا مقام سنو میرے پیرانے پیر کا مقام وضو فرما رہے ہیں بندہ دوڑتا ہوایا وضو وہ تو تیل بند کر دیا گیا اب مسجد کو نہیں بن سکتی جب کدموں تک پورا بجھ کر لیا تیا فرما اس پانی کو کھاؤ چراغوں میں ڈالتے جاؤ زمانت میں دیتا ہوں جب تک مسجد نہیں بنے گی چراغ کبھی نہیں بجھے گے جب تک مسجد نہیں بنے گی چراغ نہیں بجھے گا اللہ اکبر ان کا مقام ان کا مرتبہ حضور گنج شکر غریب نواز آخری بات ارس کر رہا ہوں اس کے بعد اس تغاثہ آپ سے رخصت حضور گنج شکر غریب نواز کے بارگاہ میں ایک شخص پہنچا حضور یہ زمین جو آپ کی ملکیت ہے وہ میری ہے جج کے پاس ایسلا پہنچا جج حضور کا مرید ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کوئی دستاویز حضور نے فرما کوئی دستاویز نہیں کوئی گواہ کوئی گواہ حضور جب کوئی دستاویز نہیں کوئی گواہ نہیں پھر آپ کی حق میں فیصلہ کیسے دیا جائے آؤ تصرف دیکھو میرے گنج شکر غریب نواز کا فرمایا میری زمین اگر خود تمہیں کہہ دے نہیں سمجھے نہیں سمجھے نہیں سمجھے اگر میری زمین تمہیں خود کہ دے تو پھر گواہ کی ضرورت پڑے گی حضور اس سے بڑھ کر اور کیا گواہی ہے فرما جا زمین سے پوچھ تو کس کی ہے میں جملہ بولنے جا رہا ہوں آخری جملہ ہے میرا مجھے زمین پول نہیں سکتی بگر جس زمین کی نسبت پر حضور بابا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ قائم ہو جائے خدا مجھے زمین مجھے زمین مجھے زمین دا ہے تو مالک اس کو مزلول عطا کر دیتا ہے آقا صدیق اکبر کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں جن کی شان میں آنجا ہے سگدہ کائنات کا وسیلہ پیش کر رہا ہوں جن کی فضائے امنا کے مناغ ذکر ہوا میرے ایک بات تین برخواستیں ہیں تین انتجائیں ہیں تین آرزو ہیں سب سے پہلے ہمیشہ راضی رہ جائے نمبر دو میرے آقا مدینہ کا دیدار کی منظوری فرما دیجئے نمبر تین میرے آقا کہ اس قابل نہیں جو آپ کے چہرے کو دیکھ سکیں مگر میرے آقا ہیں تو آپ کے نا ہیں تو آپ کے غلام ہیں تو آپ کے امتی میں کہتا رہتا ہوں آج بھی کہوں گا جب میں نے امام جلال الدین سیوتی کہ اس قول کو پڑھا کہ ہر کسی کو دیدار عطا نہیں کیے جاتے آنکھوں کو دھویا جاتا ہے دل کو دھویا جاتا ہے پھر دیدار کے قابل بناے جاتے ہیں آقا ہم تو آپ کے ہیں اندر کے نوکر ہیں غلام ہیں اندر کے منگتے ہیں اندر کے سوالی ہیں آپ کی بارگاہ میں استغاثہ کر رہے ہیں استغاثہ کر کے یہ عرص کر رہے ہیں اگر مدینہ نہیں آسکتے میرے آقا تو پھر کرم کر دیجئے ایک رات ہمارے مقدر میں لکھ دیجئے لکھ دیجئے میرے آقا جو صوبے من بزرہاری من مسکین زنانداری فدائے نقش نالینت قلم جایا رسول اللہ جب میرے مسکین کے گھر آئیں گے نا تو پھر کیا کروں گا میرے آقا آپ کے قدموں کے ایک ایک نقشے پر اپنی جان بھی قربان کرتا جاؤں گا اپنی روح بھی قربان کرتا جاؤں گا پھر کہتا جاؤں گا نسیمہ جانے بے پتہ گزر کن زے احوال محمد را خبر کن تنم فرسودہ جان پارا زے ہجرہ یا رسول اللہ تو صوبے من گزر آری زے محجوری برامت جانے آلم تراہم یا نبی اللہ تراہم تراہم یا نبی اللہ تراہم میں کیا میرے مسلک کا امام رو پڑا گمبد خضراء کے مکی کے سنیری جالی کے سامنے امام احمد رضا رو پڑے اور رو کر کہنے لگے بکارِ خیش حیرانم اغسنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ شہابِ کس نوازی کن تبیبہ چارہ سازی کن مریضِ دردِ اسیانم اغسنی یا رسول اللہ عالی حضرت تو جب دیدار نصیب نہیں ہوا خدا کی قسم بے خودی کا عالم ہے مدینہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں روتے ہیں کہتے ہیں بسوئے لا لزار پھرتے ہیں تیرے دنہ باہر پھرتے ہیں تیرے دنہ باہر پھرتے ہیں تیری کیا پوچھے کوئی بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے شہدہ ہزار پھرتے ہیں میرے آقا احمد رضا آج جالی کے بار آپ کے چیرے کو دیکھنا چاہتا ہے رات کو آمد رلا سوئے میرے امام کا شان دیکھو آل حضرت ملفوظات میں لکھتے ہیں میں نے تو خواب میں دیدار کا سوال کیا تھا اسی ایران عالم بیتاری میں رسول اللہ نے اپنے دیدار سے مشرف کر دی این خبر میں کہتا رہتا ہوں باب سلام ان یادوں کو تازہ کردو کہ باب سلام کے اندر سے درود و سلام پڑھتے جاتے تھے ہاتھ میں ہاتھ مانتے ہی باب سلام کے اندر سے باب سدی کے اکبر بھی ساتھ ہے باب سلام کے اندر سے ہاتھ بانتے ہوئے درود و سلام پڑھتے ہوئے جاتا تھا شرط فوراں میری ان کی نظر میں میں آ جاتا تھا جالی پاک کے سامنے میں کھڑا ہوتا حضور کی بارگاہ میں میں سلام پیش کرتا تھا اور یہ میں کہتا کہتا رب کعبہ کی قسم دو باتیں میں ہر بار کہتا ہوں ایک بار ایک بار اس آرابی بدلو کی طرح تجیتو کا مصطفیر اللہ زندہ میرے آقا یہاں تمہیں شفاہت کے لئے آیا تھا کہ آپ میری شفاہت کر دیں گے سفارش کر دیں گے اس آرابی بدلو کی طرح کہ جب اس نے یہ لفظ کہے تھے نہ میرے آقا کہ جیتو کا مصطفیر اللہ زمبی جب میں نے قرآن کی آیت پڑھی ولو انہم از ظلمو انفصہم جاؤ کہ جب تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو پھر میرے محبوب کے دربار پہ چلے جاؤ تو پھر جب قرآن کی آیت پڑھا آگے حضور کا مزار تھا تو کہنے لگا جیتو کا مصطفیر اللہ زمبی میں تو سفارش کرانے کے لیے آیا تھا شیخ ابو عساق لکھتے ہیں حضور کی مزار کے اندر سے آواز آئی میں نے تیرے لیے دعا کر دی ہے اللہ نے تیرے لیے بخشیس و مغفرت کا اعلان فرما دیا ہے میں ایک بات تو یہ کہتا ہوں وہاں جا کر میرے آقا گناہ بہت ہے بگر آپ کی بارگاہ میں شفاہت کے لیے حاضرِ خدمت عبی ہیں دوسرا یہ کہتا ہوں اسانال سامل علیسو کے کہنا اسانال سامل علیسو کے کہنا پوہے کون اگلے علیسو کے کہنا تو حادی صدی جہاں تو دردر مری جہاں کتی کو پکڑ بد علیسو کے کہنا میں تک تک تھکی ہاں میں تک تک کھٹی ہاں مٹھی دو نگاہیں علیسو کے کہنا وہ بالوں پاپ میرے گریبان سے پکڑ لیتے مجھے باہر لے جاتے اور پھر میں پیر فرید کی طرح کہتا وَنْ جِتْحُمْ مَدِینَہَ آلِی جِتْ کون مکام دھوالی یہ دھرتی اے بو خالی پیا نور رسالت چھکے سونے لگ دن دھکے دھکے اکھ وَلْوَلْ يَارُ تک 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 سونے لگ دن دھکے دھکے اکھ وَلْوَلْ يَارُ تک تک بس نگاہ سے جا رسول اللہ اللہ کریم اللہ کریم رسول اللہ کی عشق و محبت کا نورت ہم فرمائے وَمَا لَيْنَا اِبْدَ اللَّهِ بڑی مصطفیٰ جانے رحمت مصطفیٰ جانے رحمت پیلا دام شم عبض میں ہی دایا پیلا آسی او تھام مغلو مصطفی آسی او مغلو دامن مصطفی اور پڑھو رب کی رحمت تیلا غوث اعظم امام متقا ونو کا غوث اعظم امام متقا منو کا جلو شان خود رات پیلا مصطفی جانے رحمت پیلا سلام اے سب رسول کے رسول اور سلام یا رحمت ال آدمی یا الہ یا الہ یا الہ یا الہ یا الہ یا الہ فاس فاس صلف رسول اور یہ سلام آج زانا روح قبول موسیقی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل کے ہاتھوں سے یارم میوئے مستلا دے پنہ یارم محمد مصطفیٰ کے واسطے یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میرے کرم سرورے کونے شاہِ انبیاء کے واسطے مشکلیں کرتے اصا مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلہ کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اُخا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نما کے واسطے یا الہی سب اٹھالے درد مندوں کے یہ بوجھ غوث لازم پیر مرشد رہنما کے واسطے پوری کر حاجات سب صدقہ صحیح نے صحیح میرے پیارے پیر مرشد رہنما کے واسطے ان بزرگوں کا تصدق ان بزرگوں کے تو خیل پوری کر یارب دعائیں کلولیا کے واسطے اور میں وہ سائل ہوں جس کو مانگنا آتا نہیں گرچہ تیرا تر پھلا ہے ہر قدا کے واسطے تو دے دے میرے مولا حلق و مصطفا کے واسطے فاطمہ حیدر علی مشکل کشا کے واسطے اور کر کرم صداستے کے آپ پڑے تریازتے سیدہ ماں فاطمہ مولا علی دے واسطے جس کسی نے بھی کہا یارب دعا کے واسطے کرتے پوری آرزو اپنی عطا کے واسطے یا اللہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیت دے دلِ مرتضا سوزے صدیق دے خیر ہو یارب تیرے بندوں کی خیر ہو یارب تیرے محبوب کی امت کی خیر ہو جس گھر میں ہو ذکرِ نبی اس گھر کی خیر ہو میرے نبی کے چہانے والوں کی خیر ہو میرے صحیح کی چہانے والوں کی خیر ہو پروردکارِ آرزو تیرے دیوی توفیت سے جو کلامِ الہمی تلوی پاک دعائے پڑے گئے اے اللہ تیرے تیرے محبوب کے محبوب کے پیاروں کے ذکر کی محفت سے جائے گئے یا اللہ تیرے محبوب کے محبوب سید نسلیتِ اقفرتِ اللہ تعالیٰ نور محبوب کی شہزادی سیدہ خاتون جنت کا ذکرِ خیر کیا گیا لنگر نیاز کا اثمان کیا گیا اپنے پروردکارِ آرزو ہم سب اس بلد میں اس محبت میں حاضر ہوئے ہیں یا اللہ تو اس سب کو تمام نقائد سے پاک کرما کر اپنی بارکارے رب العزت میں مقبولیت کے درجہ اتا کرما اے اللہ ہم نے اپنے بسات کو مطابق یہ سب بچ کیا ہے تو اپنی شان کے مطابق اس قاجرِ عظیم اتا کرما یا اللہ حقیقتا تو فتن تیرے محبوب محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تائدارِ مدینہ رحمتِ لعالمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مندر پرمان محبوب کے تفیل میں تمام امبی علیہ السلام صحابہ اکرام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل و اولاد سرکارِ غوث پاک شیخ سیدن ابل قادر جنانی و غوث الادم تستقیر بوتادی جنانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مندر پرمان اے اللہ خواجہ خواجبان سلطان ہنیند خواجہ محینud کی شکریہ سنجریہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مندر پرمان سیدن شہاب الدین سوروردی خواجہ بہت دین نقشبند حضرت داتبہ قجمح علیہ وسلم حضرت عثمان مربندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و مندر پرمان اے اللہ خواجہ خودت دین مقبول و مندر پرمان خواجہ باوکتری تدین شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ لے خواجہ نظام الدین اولیاء خواجہ موتون صابر کریئری حضرت جمعہ مآسمی سلمان تونسلی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبل و مددر فرمان سیبداللہ شاہ خاضی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت عبداللہ شاہ صحابی رحمت اللہ تعالیٰ لے حضرت عالم شہ بھاری سید نور شاہ شہید مائی سائبہ کی بارگاہ میں حقیقتاً صوقتاً پیش کرتے ہیں مقبل و مددر فرمان یاللہ میرے مشہد کامید سخیب سخیب نے سخیب نے سخیب سید نصد اللہ تعالیٰ لے محبوب اسمانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبل و مددر فرمان آپ کے دربار میں جمعہ سن بری عرام فرمان اور جتنے بھی آپ کے حاتے میں آپ کے شہر میں عرام فرمان آپ کے بالدین آپ کے آر اولاد آپ کے مشائط آپ کا پھل پات ملی دین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مقبول و منظور فرما یا اللہ میرے آقا کی طوری اممت کی ارواح کو اس کا ثواب اتا فرما خصوص بلو خصوص شازیف کے والد محترم کے ارواح کو اس کا ثواب اتا فرما برشیر احمد صاحب کے ارواح کو اس کا ثواب اتا فرما پربردگار عالم اسرار صاحب کے ارواح کے ثواب اتا فرما حلیل رحمان کے ارواح کے ثواب اتا فرما یا اللہ جتنے جملہ شدار ہمارے یہ دنیاں فانی صلیصت ہو گئے اے اللہ ان سب کے ارمانوں کے ساتھ ثوابت آفرما یا اللہ اس مسجید کے خدمت کرنے والے اس مسجید میں نمازیں ادا کرنے والے اس مسجید کے معابنین میں سے اے اللہ جو یہ دنیاں فانی صلیصت ہو گئے ان سب کے ارمانوں کے ساتھ ثوابت آفرما اے اللہ محلہ میں سے جو لوگ یہ دنیاں فانی صلیصت ہو گئے ان سب کے ارمانوں کے ساتھ ثوابت آفرما یا اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان سب کے درجات کے بلندی عطا فرما ان کی قبروں کو اپنے نور سے منبر فرما ایرلائن کی قبروں کو حد ندر تک پشادہ فرما یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے ایرلائن کو قبروں میں رہات و سخون عطا فرما ایرلائن قبر کی پہشت اور قبر کی سکسیوں سے محفوظ فرما اپنے نور سے منبر فرما پربردگار تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے پربردگار ان کی قبروں پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے نزول فرما قبر سے حشر تک جتنی منزلیں ہیں مولا ان سب میں ان کو کامیابی عطا فرما روزِ میشہر ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں عطا فرما انہیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما اپنے محبوب کی کملی کا سایہ عطا فرما پربردگار عالم جنت فردوس میں اپنے حبیب کا قبروں سے نصیب فرما اپنے محبوب کی دست مبارک سے ان کو جامع اوسر بھی نہ نصیب فرما اے اللہ تو ان کے لوائے دین کو سبر جمیر اور سبر جمیر پر عجرِ عظیم عطا فرما پربردگار عالم تیری بارک ہم اتجا کرتے ہیں مولا کریم علماء بسنت کی حفاظت علماء یا اللہ حضرت علامہ مظل مختار درانی صاحب نے پربردگار تیرے پیاروں کی شان بیان کر کے پربردگار ہمارے اقائد کو مضبوط کیا اے اللہ ان کی شان بیان کر کے ہمارے دلوں کو روشن کیا ہے پربردگار عالم تو ان کی اس کی بہترین جزا عطا فرما حضرت کے علم میں عمل میں مزید برکتیں عطا فرما حضرت کے سفر کو مبارک فرما پربردگار عالم تیری بارک ہم اتجا کرتے ہیں مولا جن سما خانوں نے مولا کریم نقیب محفر نے تیرے محبوب کی شان بیان کی محبوب کے محبوبوں کی شان بیان کی پربردگار ہمارے دلوں کو مزید اپنی نایت اسے مالا مال فرما ان کی آوازوں میں اور سوزر درد اتا فرما پربردگار عالم جن بھائیوں نے جن دوستوں نے شادے اور ان کی رخانے جو اس کا اثمام کیا پربردگار تو ان کی دین جن مولا کریم جان میں مال میں عزت و آوروں میں ان کی رزق میں خوشات کی اور برکتیں اتا فرما اے اللہ ان کو نرین اولاد اتا فرما پربردگار عالم تیری بارک ہم اتجا کرتے ہیں اے اللہ اس مسجد کے معابنین پر اپنا خصوصی کرم برفضل فرما مسجد کی تعمیرات کا کام جل سے جل پائے تک پہنچا دے پربردگار تیری بارک ہم اتجا کرتے ہیں اس محفر کی برکت سے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو مولا اولاد والوں کی اولادوں کو فرما بردار بنا دے دین اسلام پر چلنے والا بنا دے جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹھیں رشتوں کے لیے بیٹھیں مولا ان کی نیک نصیب بھول دے ان کے اس نیک کام میں ان کی غیبی مدد فرما دے حاجت مندوں کی حاجتوں کو قرآ فرما دے مولا جس کو تو کامیاب کرتے اس کو کوئی ناکام نہیں کر سکتا اے اللہ تجھے تیرے محبوب کے بلند ذکر کا واسطہ ہمیں اپنی جانب سے کامیابی اور بلندی عطا فرما یا اللہ جس کی عزت کو تو بلند کرتے اس کی عزت کو کوئی نہیں گھٹا سکتا تجھے تیرے محبوب کی عزت و عظمت کا واسطہ ہمیں اپنی جانب سے بلند عزت عطا فرما ذلت الرسوائی سے محفوظ فرما اپنی جانب سے حلال قصیر برکت والا بے حساب روزر اس قطاب فرما یا اللہ اس گنگر کو ہم سب کے واسطے باعث شفا باعث تندرستی بنا پروردگار عالم جس جس نے بھی اس محفر میں شرکت کی اے اللہ تو سب کو مدینہ کی حاضر نصیب فرما حج عمرے کی سعادت نصیب فرما پروردگار عالم تیری بار کا ہم اتجا کرتے ہیں سلمان صاحب کے لئے پروردگار ان کو نلینہ اولاد عطا فرما اور پروردگار عالم تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو جادے سے سہر سے سہلی سے ہر قسم کے اثرات سے محفوظ فرما تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما رہم کی بیماری سے نجات عطا فرما پروردگار عالم تیری بار کا ہم اتجا کرتے ہیں ہمارے امام صاحب کے نومان صاحب مولا کریم صادیہ اور نومان صاحب کے لیے اللہ تو ان کی بزا کا جو مسئلہ ہے اللہ تو حل فرما دے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان کی نیک جائز آجات کو پورا فرما دے پربردگار عالم تیرے بندے تیری بارکہ میں ہاتھ بھلائے ہوں ہیں یہ مقبولیت دعا کا وقت ہے تو نے جس محبوب کے لیے اس کائنات کو بنایا اے اللہ اس کی اور اس کے محبوبوں کے ذکر کی مہتد ہے اے اللہ ان کی شان بیان گئی ہے پربردگار تو اپنے ان کی آروں کے صدقے میں سب سے دامن مرادوں سے بھر دے سب کو اپنی مہمانیوں سے مالا مال کر دے اے اللہ میں فردن حدنسن کا نام لینے سے قاسر ہوں تو ان سب کے ناموں کو جانتا ہے ان دنوں کے حالوں سے واقع ہے تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں اپنے محبوب کے قلب منفر کے تفیر میں سب سے من کی مرادیں پوری بھرما دے اے اللہ تو ہم پر ہمارے اہلِ خانہ پر ہمارے ترابتداروں پر ہمارے مریدین اقید مندوں پر اپنے خصوصی کرم کی فضل کی مہربانیوں کی بارشیں فرما اپنی نائت خاص سے مالا مال فرما پربردگار جس نے بھی اس مسجید کی تعمیر میں حصہ لیا اے اللہ تو ان کی جان میں محال میں عزت و عبرو میں ان کی رزق کی خوشات کی اور برکتیں عطا فرما اے اللہ تو اپنے حبیب قصد کے واسط اور وسیلے میں اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو مقبولیت کے درجہ عطا فرما مولا ہمیں ماننا نہیں آتا تجھے دینا آتا ہے تو اپنے فضل سے ہمارے مارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اپنے فضل سے ہمیں مالا مال فرما دے رب بنا تیری پناہ ہم سب کی بگڑی تو بنا یا کنابد و یا کستین یا رب یا ربانی تیری حکمت تیس کلامی ہمیں مشکل تجھے آسانی ہمارے کام بنا دے آنن پانی اے اللہ میرے بطن عزیز پاکستان کو استقام عطا فرما اس بطن کو بہت جلد اپنے محبوب کے نظام سے منبر فرما پروردگار عالم اس بطن میں بہت جلد اپنے محبوب کے غلاموں کی حکمرانی عطا فرما اس بطن کو دشمنان اسلام کی سازشوں سے اور ان کے قرضوں سے نجات عطا فرما سود کی لانت سے نجات عطا فرما اس پر اپنی رحمت اور برکتوں کے نزول فرما پروردگار عالم ہمارے مین پروٹیکشن ان کے ساتھیوں کے لئے دعا ہے اے اللہ تو ان کو بھی اپنے محبوب کے حرمانے سے مالا مالا فرما دے پروردگار عالم جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دے جو نہیں مانگ سکے ہیں تو ہمارے لئے بہتر جانتا ہے ہم سب کو اپنے خضر خات سے مالا 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 یا اللہ جس قضر دعائیں کی رہی ہیں اپنے کلام خاص پر ہم پیارے حدید کے ساتھ ان کو مندر مغول فالے ہیں یا اللہ جن دعاوں کے لئے ہمارے پاس الباس پسارا نہیں تو دلوں کا حال جاننے والا ہے ہماری حاجوں کے لئے واقع ہیں یا اللہ تمہیں بن مانگی یا اللہ عظیم احمد مقصد 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 یا اللہ حاجی محمد اشراق یا اللہ حاجی محمد اشراق یا اللہ میرے ابن العظم میں سے جس کے بھی والدین بہن بھائی دارہ داری نانی اجراء خائب تو سباب عیضہ پری وہ نقشل کے اس طرح پر عظیم پہنچیں اللہ ان تمام کی مخصد مقصد یا اللہ ان تمام اور ابن خبورت میں خبورت مقصد یا اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی پوری امت مقصد مقصد برخورت بھائی بشیر مقصد یا ان کے عمر کو شادہ منعور مقصد یا اللہ ان کے دور پر اپنی زحمت کی بارشیں عطا فرما دے یا اللہ ان کے عمر کو جنتر کے طور سے ملک عطا فرما دے یا اللہ کلپرز حش اپنے عرش کے سائے تلے گا دا فرما نامائے آمال دائیں حد میں نگاہوں کے سامنے سے عطا فرما یا اللہ اپنے محبوب کے شباعت اور ان کے حق مقبول فرما اور ان کو جنتر کے طور فرما یا اللہ جس قدر بھی بلما اے قرام تشیر یا اللہ ان کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرما یا اللہ تو ہم سب کے حاجتوں پورا ہوا یا اللہ ندیمت کو صحت کاملہ آج لاتا فرما یا اللہ جتن موارے گھروں میں ہیں اسپطالوں میں ہیں جہاں جہاں بوارے ہیں سب کو صحت کاملہ آج لاتا فرما یا اللہ ہماری مسجد کے خطیب آراد حضور سلیم خاجشتی رحمت اللہ علیہ کے درجات کو برندی عطا فرما مسجد کے متولی علاج حضور اللہ کی درجات کو برندی عطا فرما حاج عبدالوحید کے درجات کو برندی عطا فرما یا اللہ شبائش شکیر مدن ساری کے درجات کو برندی عطا فرما یا اللہ ہم سبائش شکیر مدن ساری کے درجات کو برندی عطا فرما یا اللہ جتن محاری مسجد کے نمازی عطا فرما پوچھیں سب سے مفت مادے یا اللہ سب سے مفت مادے یا لَكُلْ امَّتِ مَسْلِ مَوْتِ 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 مَا رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَنْ تَسُمِنَ الْعِيمِ وَتُوَلِينَ اِنَّكَنْ تَتْوَابُ الْعِيمِ اللہم اِنَا نَسَلُ غْرَفَ وَالْعَفِيَتَ وَالْمَعَفَاتِ دَائِمَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اتفاً مَسْلِ مَوْتِ 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 مِسْلَ لَا وَالْحَسُولِ رَخَلْقِهِ وَمَضِرِ الْعُمَدِ مُحْمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَعَصَحَابِهِ وَعَجِوَاسْوَاجِهِ وَزُرِّيَادِهِ وَعْتِرَةِهِ وَعْلِيَاءِ اُمَّتِهِ وَعْلَمَاءِ مِلَّتِهِ اَبْعِنَ رحمت اللہ الرحمن الرحمن لا الہ الا اللہ